میں سب سے پہلے تو گوڈ نیوز کیپٹلیک ٹی وی کے تمام ناظرین کو بڑے دن کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ساتھی میں آج پاک خاندان کی عید کی مبارک بات بھی دیتا ہوں کرسمس کے فوراں بعد پاک ماکلیسیا پاک خاندان کی عید مناتی ہے یہ پاک خاندان کیا ہے یہ یسو مسیح مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کا خاندان ہے خداون نے اس دنیا میں آنے کے لیے خاندان کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو بھیجا اس طرح سے خداون نے تمام خاندانوں کو پاک کیا ہے پاک خاندان تمام مسیحی خاندانوں کا نمونہ ہے اس لیے آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہر ایک چھوٹے بڑے مسیحی خاندان کی عید ہے آج آپ کے خاندان کی عید ہے کلام مقدس میں آج جو تلافتیں ہم نے سنی ہیں وہ ہمیں خاندانی زندگی کی پاکیزگی وفاداری دھابے داری اتحاد اور اکھٹے رہنے کی تلقین کرتی ہیں خاص طور پر جو پہلی تلاوت آج ہم نے سنی ہے یشیو بن سراخ کی کتاب سے لی گئی ہے اس میں رشتوں کی پاکیزگی کا پیغام دیا گیا ہے کہ خاندان کے ہر ایک رشتے کو خدا نے پاک کیا ہے زبور نویس خاندانوں پر خداوند کی برکتوں کا گیت کھاتا ہے اور وہ اس بات کا شکر کرتا ہے کہ خدا خاندانوں کو اپنی خاص برکت دیتا ہے دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خاد کلسیوں کے نام وہاں سے ہم نے سنی ہے جس میں پیار پیار اور اتحاد کو مسیحی خاندانوں کی بنیاد قرار دیا ہے اور مقدس پالوس تمام خاندانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ پیار اور محبت سے زندگیاں بسر کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں مقدس مطی کی انجیل میں آج ہم نے سنا کہ ایک بار پھر فرشتہ مقدس یوسف کے پاس آتا ہے اور اسے خدا کا پیغام دیتا ہے اور مقدس یوسف خدا کے پیغام کو قبول کرتا ہے اور جیسا خداوند نے کہا وہ ویسا ہی کرتا ہے عزیز و آج آئیں اپنے خاندانوں میں حضرت یوسف جو یسو کا پاننے والا بھاپ ہے اپنے والد میں اس کو دیکھیں اور ساتھی میں ماں میں مقدسہ مریم کو یعنی والدین آج حضرت یوسف اور مقدسہ ماں کا نمونہ پیش کرے ہم جانتے ہیں کہ خاندانی زندگی کے لیے یہ دور یہ وقت بڑا مشکل ہے بڑے سوالات آج خاندانی زندگی پر اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر وفاداری تابیداری پیار محبت بھروسہ یقین آج ان کا فقدان نظر آتا ہے ایسے میں پاک ماں کلیسیا پاک خاندان کی عید منا کر خاندانوں کو بھرکت دیتی ہے اور ساتھی میں دعوت دیتی ہے کہ والدین اپنے گھرانوں میں یسو مسیح کے پالنے والے باپ حضرت یوسف اور کامل ماں مقدسہ مریم کا نمونہ پیش کریں والدین اور بچے پاک خاندان کی خوبی جو پیار اور محبت ہے وفاداری اور تابیداری ہے اسے اپنائیں کلام مقدس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے تابیدار ہیں جو بچے اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں خداون نے ان کے لئے بڑے وعدے کیے ہیں خداون فرماتا ہے کہ وہ ان کی ہر ایک دعا کو سنے گا وہ ان کی عمر دراز کرے گا آئے آج اپنے اپنے خاندان کو خدا کی نظر کریں ہر خاندان کے لئے دعا کریں خداون کی برکت چاہیں تاکہ ہمارے خاندان پاک ہوں خداون آپ سب کو بڑی برکت دے خاندانوں کی عید پاک خاندان کی آپ کو بہت بہت مبارک موسیقا 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 موسیقا